اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتسام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی از ورلڈ ہندی اسلامی کیوٹیپ چینل پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک کی کچھ عالیشان کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں تو پیارے دوستوں آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا غوث عظم اپنے آپ میں ایک اللہ کی طرف سے کرامات ہیں آپ کا مبارک نام شریف ایک کرامات ہے جسے لوگ اپنے لبوں پر لاتے تھے تو غوث پاک کے نام کی برکت سے لوگوں میں کپ کپی تھر تھرات تاری ہو جاتی تھی ویسے تو غوث پاک کی بے شمار کرامات ہے تو پیارے دوستوں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں غوث پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیر ضرور کر دینا بلیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کی چھت پر سے ایک سامپ آپ پر گرا اور سبھی لوگوں میں بغدر مچ گئی ہر طرف خوف فیل گیا مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے سامپ آپ کے کپڑوں میں گز گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلے اور گردن مبارک پر لپٹ گیا مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کی ذرہ برابر بھی نہ گبرائے نہ ہی بیان بند کیا اب سامپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور سامپ نے آپ سے کیا بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا سامپ نے کہا میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا اسی سامپ نمہ جن کی دوسری خوفناک حکایت سنی حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک فرماتی ہیں ایک بار میں جامعہ منصور میں نماز میں مصروف تھا کی وہ ہی سامپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر مو کھول دیا میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن پر لپٹ گیا پھر وہ میری ایک آستین میں گھسا اور دوسری آستین سے نکلا نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام فیرا تو وہ گائب ہو گیا دوسری روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھو بالا آدمی نظر آیا میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سامپ ہوں میں نے سامپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو جیسا کسی کو بھی ثابت قدم پہ دست حق پرست پر آزمایا ہے مگر آپ جیسا نہیں پایا پھر وہ جن آپ تائب ہو گیا سرکار بغداد حضور غوث آزم فرماتے ہیں ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک بہاں پڑا رہا کھانے پینے کو کچھ بھی نہ تھا مجھ پر پیاس کا سخت لبا تھا ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا تکڑا نمودار ہوا اس میں سے کچھ بارش کے کترے گرے جنہیں میں نے پی لیا اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آباز گوجنے لگی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ایک دم سے روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئے کا روپ دھارن کر لیا اور آواز آئی اے عبدالقادر اس سے قبل میں ستر اولیہ کو گمرا کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں ولکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر کتب ربانی محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی اہل محبت کے لیے نصیحت کے لیے فرماتے ہیں میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا شیطان خوفناک شکلوں میں فوج در فوج ترہ ترہ کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے مجھ پر آگ برساتے میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے کبھی کوئی شیطان اکیلہ آ کر مجھے ترہ ترہ سے اور دھمکاتا تھا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ میں اس کو زوردار تماشا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا پھر میں پڑتا تو وہ جل جاتا حضور غوث آزم فرماتے ہیں ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے میں نے کہا دفع ہو جاؤ اس نے انکار کر دیا اور اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار جرب لگا کہ وہ زمین میں دھس گیا مگر پھر اس نے آگ کا شولہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا اتنے میں ایک نکاب پوشت صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلبار دی یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کڑا ہوا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا ہے اور اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے اے عبدالقادر میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں میں نے کہا اے ملون دفع ہو میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا وہ بولا آپ کی یہ بات میرے لئے سب سے زیادہ سخت اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال فندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے پوچھنے پر بتایا میں ایک سال تک جدو جہد کرتا رہا یہاں تک کی وہ سارے جال ٹوٹ گئے پھر میرے اردگرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبتیں بغیرہ ہیں اس معاملے میں بھی میں نے مزید ایک سال توجہ کی لیکن یہ جال بھی سب کے سب ٹوٹ گئے وجتل اسرار شریف میں ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کرک کے جنگلوں میں برسو رہا ہوں درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جببہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے میں گمنام رہا میری خاموشی سے سبب لوگ مجھے نادان اور دیوانہ کہتے تھے میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا خوفناک گاروں اور بھیانک بادیوں میں میں بے ججک داخل ہو جاتا دنیا بن سمر کر میرے سامنے ظاہر ہوتی مگر میں اس کی طرف تبجہ نہ کرتا میرا نفس کبھی میرے آگے آجسی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا اور کبھی مجھ سے لڑتا اللہ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا میں مدتوں مدائن کے بیوانوں میں رہا اور اپنے نفس کو موزہ حادت میں لگتا رہا ایک سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا پھر ایک سال صرف پانی پر گزارتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور گزہ نہ کھاتا اور ایک سال کچھ بغیر کھائے پیئے فاکے سے گزارتا مجھ پر سکت آجمائشیں آتی ایک بار سکت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر گسل فرض ہو جاتا میں فوراں نہر پر آتا اور گسل کرتا اس طرح میں نے اس رات میں چالیس یا دس بار گسل سرکار غوصل آزم تہدی سے نعمت اور میں پچیس اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں چودہ سال تک عراق کے بیرانوں میں فرتا رہا اور چالیس سال تک عشاء کی نماز کے بزو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا اور پندرہ سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نفل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا ابتداء میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرہ دیبار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نین کا لگبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے اور ایک جگہ دل میں یہ خیال آیا اسی جگہ ہے اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن پاک ختم کیا یہ سرکار بغداد حضور غوصل پاک فرماتے ہیں میں شہر میں کھانے کے ارادے گرے پڑے تکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور جب دیکھتا کہ دوسرے بھی اسی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اصحار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور میں خود بھوکا رہتا جب بھوک سے سبب کمزوری حد سے بڑی اور قریب الموت ہوگی تو میں نے فول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور اس سے ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا اتنے میں ایک نوجوان آیا اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا تو وہے بیٹھ کر کھانے لگا اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ہوئی ایک دم شدت اختیار ہوئی جب وہ اپنے کھانے کے لیے لکمہ اٹھاتا تو بھوک کی بیتاوی کی وجہ سے وہ اختیار جی چاہتا کہ میں مو کھول دوں تاکہ وہ میرے مو میں لکمہ ڈال دے آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کی بے سبری مت کر اللہ میرے ساتھ ہے چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا یہاں تک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے میں نے انکار کر دیا اور اس نوجوان نے پھر سے کہا میرے نفس سے مجھے کھانے کیلئے بہت اوبارہ لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا مگر اس نوجوان نے پھر سے بہت زیادہ کہا تو میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اس نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں نے کہا جیلان کا وہ بولا میں بھی جیلان پر ہی کہاں ہوں اچھا یہ بتائیے آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبدالقادر زومی نواس عبدالقادر کو جانتے ہیں میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے آٹھ سونے کی اشرفیاں دی تھی میں یہاں بغداد آ کر تلاش رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا یہاں تک کی میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی تین دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا میں جب بھونک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گھوشت کری تو آپ بھی بے خوشی اس سے تنابل فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں اور جو اس کے پاس باقی رقم بچی تھی اس کو پیش کرتے ہوئے بولا میں مافی کا طلبگار ہوں میں نے بھوک کی حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا میں بہت خوش ہوا میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی اس نے قبول نہ کی اور چلا گیا تو پیارے دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور تمام مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دینا اچھی باتیں پہلانا صدقائے جاریا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا عجر دے گا اور پیارے دوستو ہم آپ کے ختمت میں روز کی ایک ویڈیو شام آٹھ بجے لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی طریقے کی روز کی ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے روز کی ایک ویڈیو دیکھتے رہیے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لیے وسط نہ ہی اب پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اور پیارے دوستو ابھی کہیں جائیے گمت ہم نے آپ کی سکرین پر دو ویڈیو لگا رکھی ہیں کوسپاک کے بچپن کی کارامات کے بارے میں اور ایک ویڈیو ہم نے سورہ کوسر کے بارے میں لگائی ہے جو ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی تو آپ لوگ ان ویڈیو کو دیکھیں اور فائدے اٹھائیں